ایک دیوٹ سارا ایسا گزرا کہ میں نے صرف اپنی بیگم کے حوالے سے لکھا اور پھر بھی میں نے سمجھتا ابھی کچھ نہیں لکھا بہرحال یہ سب تسلسل زندگی کے مختلف مراحل کا ہے اب وہ ماضی ہے میرا اور مجھے عزیز ہے اب آج تک یہ نظم سنی جاتی ہے بڑی محبت سے میں شکر گزارو آپ لوگوں کا اس کے کچھ بند سنا دوں تجھ کو معلوم نہیں تجھ کو بھلا کیا معلوم تجھ کو معلوم نہیں تجھ کو بھلا کیا معلوم تیرے چہرے کے یہ سادہ سے اچھوتے سے نقوس میری تخلیل کو کیا رنگ عطا کرتے ہیں تیری ظلفیں تیری آنکھیں تیرے آرز تیرے ہوں کیسی انجانی سی معصوم خطا کرتے ہیں تیرے قامت کا لچکتا ہوا مغرور تنا جیسے پھولوں سے لدی شاق ہوا میں لہرائے وہ چھلکتے ہوئے ساغر سے جوانی وہ بدن جیسے شولہ سا نگاہوں میں لپک کر رہ جائے خلوتِ بزم ہو یا جلوتِ تنہائی ہو تیرا پہ کر میری نظروں میں اُبھر آتا ہے کوئی ساتھ ہو کوئی فکر ہو کوئی ماہور مجھ کو ہر سمت تیرا حسن نظر آتا ہے مجھ کو ہر سمت تیرا حسن نظر آتا ہے چلتے چلتے جو قدم آپ اُٹھِ تک جاتے ہیں سوچتا ہوں کہ کہیں تو نے پکارا تو نہیں گم سی ہو جاتی ہے نظریں تو خیال آتا ہے اس میں پن ہاں تیری آنکھوں کا اشارہ تو نہیں دھوپ میں سایا بھی ہوتا ہے گریزا جس دم تیری ظلفیں میرے شانوں پہ بکھر جاتی ہیں تھکے جب سر کسی پتھر پٹکا دیتا ہوں تیری باہیں میری گردن میں اُتھر آتی ہیں آنکھ لگتی ہے تو دل کو یہ گما ہوتا ہے سر بالی کوئی بیٹھا ہے بڑے پیار کے ساتھ میرے اُلجھے ہوئے بکھرے ہوئے بالوں میں کوئی اُنگلیاں پھیڑتا جاتا ہے بڑے پیار کے ساتھ جانے کیوں تجھ سے دلِ ازار کو اتنی ہے لگن کیسی کیسی نہ تمناوں کی تمہید ہے تُو دن میں تُو ایک شبِ مہتاب ہے میری خاطر سرد راتوں میں میرے واسطے خرشید ہے تُو اپنی دیوان جیئے شوق پہستا بھی ہوں میں اور پھر اپنے خیالات میں کھو جاتا ہوں تجھ کو اپنانے کی ہمت ہے نکھو دینے کا ذرف کبھی ہستے کبھی روتے ہوئے سو جاتا ہوں کس کو معلوم میرے خواب کی تعبیر ہیں کیا کون جانے کے میرے غم کی حقیقت کیا ہے میں اگر اس کو سمجھ لوں بھی محبت کا جنوب تُجھ کو اس عشقِ جنوب خیز سے نسبت کیا ہے تُجھ کو معلوم نہیں تُجھ کو نہ ہوگا معلوم تیرے چہرے کے یہ سادہ سے اچھوتے سے نقوش میری تخلیل کو کیا رنگ عطا کرتے ہیں تیری ذلفیں تیری آنکھیں تیرے عارض تیرے ہوں کیسی انجانی سی ماسون خطا کرتے سوئی خواتین عصرات آج کی شام جس ذمہ داری کو مجھے سوفا گیا تھا میں چاہوں گا کہ اس میں اگر کوئی سرسلہ تقدیم و تاخیر کا ہوا تو میں معذرت خواہ ہوں اگر کچھ الفاظ ایسے ادا ہو گئے ہو جس سے کسی کی دل شک نہیں ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں اور اگر آپ کو یہ محفل پسند آئی ہو تو آئندہ بھی آتے رہیے گا جنابے حمایت علی شاہد کہوں گا تدبور تعلیوں میں چاہوں گا چاہوں گا کہ میں فیل آپ پہ ختم ہو لوگ آپ کے لئے کتاب کی وجہ سے آئے حمایت بھائی کی وجہ سے آئے تو چاہوں گا کہ آپ شکریہ دا کریں سب کا میری طرف سے بلکل خصوصاً میری لئے بہت بڑا عزاز تھا کہ حمایت علی شاہد صاحب نے میری کتاب کی رونمائی میں کراچی میں بھی شریک تھے اور یہاں بھی یہ میں اپنی خوش ختمتی سمجھتی ہوں بہت بہت شکریہ ہے میں دھائی آپ کا اور سریع باجی کا جو میری فیوریٹ ہے ہمیشہ سے اور عدیل کا سب سے زیادہ کہ انہوں نے اتنی خوبصورت تقریب کا انقاد کیا آپ سب لوگوں کو یقیناً اس تقریب میں بہت اچھا لگا ہوگا مزائے ہوگا یہ سب ان کی محنت کا نتیجہ ہے آپ سب کی آمد کو بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ایک گواریک